بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سارا قتل کیس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے آج 27 ستمبر ہے اور منگل کا دن ہے جب سے یہ قتل ہوا ہے اس وقت سے یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر شاہ نواز تو فارم ہاؤس پہ موجود تھا اور اس نے یہ ساری کاروائی کی جس کا وہ اطراف کر چکا ہے لیکن اس فارم ہاؤس پہ ایک اور شخص بھی موجود تھا اور وہ تھی شاہ نواز کی ماں وہ اس وقت کیا کر رہی تھی شاہ نواز کے دو میسیجز منظر عام پہ آئے ہیں ان میسیجز میں شاہ نواز نے کیا کچھ کہایا آج کس ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے سارا کا جو آخری پیغام تھا جو اس نے شاہ نواز کے حوالے سے لکھا تھا وہ منظر عام پہ آیا ہے آپ دیکھئے وہ کتنی محبت کرتی تھی شاہ نواز سے کس طرح وہ شاہ نواز کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی اوازہ ہوگا کہ شاہ نواز نے اس کو قتل تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک بہت قیمتی جو ہے اپنی زندگی کا ایک قیمتی میں تو کہوں کہ ایک قیمتی جو ہے رشتہ وہ گھوایا ہے جو سارا کا پیغام ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کے بعد جو قتل کی رات جو کچھ ہوا قتل کے رات جو میسیجز کیے گئے قاتل کی طرف سے وہ کیا تھے اور کیا کچھ ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سارا نے اپنا جو آخری پیغام چھوڑا تھا وہ بارہ ستمبر کو چھوڑا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں میں اس کا جو کیونکہ اس کے دو ایک آنٹس تھے انسٹراغرام کے ایک پرائیوٹ تھا اور ایک جو ہے اس کا پبلک تھا لیکن اس نے یہ اپنا جو ہے سوشل میڈیا پہ جو آخری پیغام چھوڑا تھا وہ بارہ ستمبر کو تھا اس کے بعد اس کا کوئی پیغام نہیں ہے اس بارہ ستمبر کے پیغام میں وہ کیا لکھتی ہے شاہ نواز کے حوالے سے وہ لکھتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اسے بدل دوں گی اس نے جس طرح میری زندگی میں رنگ بھرے ہیں میں نے خود کو زندہ محسوس کیا ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے مجھے یقین تھا کہ میں اس کے بھی درد اس کے سب ہی درد ختم کر دوں گی سارا نے اس میں شاہ شمس تبریز کا ایک کال بھی کوٹ کیا انگریزی میں اور وہ لکھتی ہیں کہ کھنڈرات میں خزانے چھپے ہوتے ہیں ٹوٹے دل میں بھی خزانے چھپے ہوتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی کھوئی ہوئی محبتوں کے گہرے گھاؤ کی تلافی کر سکوں گی اور میں اس کے اس غم سے پریشان تھی میں دعا گو ہوں کہ وہ اسے سکون ملے جس کا وہ متلاشی ہے بہرحال یہ سارا اس نے شاہ نواز کے حوالے سے لکھا تھا ایک تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص اندر سے ٹوٹ چکا ہے شاہ نواز کے حوالے سے بہت ساری سٹوریاں ہیں شاہ نواز کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس نے محسوس کی اور سوفیانہ سوفی ازم سے جو ہے یہ اپنے آپ کو محبت شو کراتا تھا لڑکیوں کو بھی یہ بتاتا تھا کیونکہ دو لڑکیوں کی اور بھی سٹوری سامنے ہے یہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو لڑکیوں کو پہلے کس طرح اس سارا سے پہلے کچھ اور دو لڑکیاں ہیں جو آپ جو ہے منظر عام پہ آئی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ بتایا ہے کہ شاہ نواز نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن حیران کن طور پر کہتے ہیں کہ یہ باتوں میں جو ہے لڑکیوں کو بہت اچھے سے پسا لیتا تھا یہی کچھ سارا کے ساتھ بھی ہوا سارا بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ بہت نرم دل کا بڑے اچھے اور بڑے صاف دل کا آدمی ہے اور یہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کی زندگی میں بہت کوئی مطلب پریشانیاں اور مسائل ہیں اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گی جیسے میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ یہ سمجھتی تھی لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا کیونکہ اس کا انجام جو ہوا وہ بہت ہی دردناک بھی ہے اور بہت ہی خوفناک بھی ہے بہرحال جس رات قتل ہوا قتل کی رات کے دو میسیجز سامنے آئے ہیں آپ کو میں جسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ شاہ نواز کی مانسوط کیا کر رہی تھی بہت سارے لوگوں کا سوال تھا اور اس نے اس حوالے سے کس وقت اور کیوں بتایا سب کو یہ بھی ساری باتیں تھی آج جو ہے پہلی بار وہ یہ چیزیں سامنے جو ہے گزشتہ دن آئیں گزشتہ روز میں نے کل ویڈیو کرنی تھی نہیں کر سکا لیکن آج آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کا کہنا ہے کہ جو والدہ ہے شاہ نواز کہ اس نے جو رات بارہ بجے سے صبح نو بجے جتنی بھی کاروائی ہو اس کے حوالے سے جو ہے جب وہ عدالت میں پیش ہوئیں اپنے حفاظتی زمانت کروانے کے لیے پروٹیکٹیو بیل کے لیے تو انہوں نے وہ ساری کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی سمینہ امیر شاہ صاحبہ ہے شاہ نواز کی والدہ ہیں انہوں نے لکھا کہ جی میں جو ہے رات کو جو ہے تقریبا بارہ بچ کر سہتیس منٹ پر یہ شاہ نواز امیر نے جو ہے جو شاہ نواز امیر کی والدہ ہے اس نے جو ہے اپنے پوری زمانت کے دوران بتایا کہ جی رات کو تقریبا بارہ بچ کر سہتیس منٹ پر مجھے ایک میسیج آیا اور جب میں نے وہ میسیج دیکھا تو میں حیران ہوئی کہ یہ میسیج مجھے کیوں کیا گیا جب کہتی ہے میں نے میسیج کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ والدہ آپ جو ہے سارا کی گھر والوں سے رخصتی کی بات کریں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جب میری ویڈیو وہ موجود ہے جب میری بات ہوئی سارا کے دوستوں سے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سارا کا نکاح ضرور ہوا تھا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس نے ریسپشن بھی دینا تھا دیسمبر میں اپنے دوستوں کو اور یہ دبائی میں اپنے دوستوں کو کہتی تھی ابو دیبی میں کہ میں آپ کو دیسمبر میں ریسپشن دوں گی اور ان کی رخصتی کا ابھی معاملہ چل رہا تھا کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید یہ شایدی خفیہ تھی اور اس کے والدین کو پتہ نہیں تھا سارا کے تو بہرحال اس نے اپنی ماں کو میسیج کیا بارہ بچ کر سنتیس منٹ پر کہ جی آپ سارا کے والدین سے جو ہے وہ رخصتی کی بات کریں اور جو ہے اس بات کو آگے بڑھائیں تو والدہ جو ہیں وہ کہتی ہیں جو شاہ نواز کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے میسیج دیکھا تو رات بہت ہو چکی تھی میں نے کہا صبح اس سے اٹھ کے بات کروں گی تو میں نے میسیج دیکھ کے پھر میں سو گئی پھر وہ کہتے ہیں میں سو گئی ظاہری بات ہے صبح جب میں اٹھی تو میں اپنے کاموں میں لگ گئی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً صبح نو بچ کر بارہ منٹ پر رہنی رات بارہ سنتیس اور پھر اس کے بعد نو بارہ میسیج محصول ہوا اور پھر کہتے ہیں میں دیکھا تو وہ میسیج شاہ نواز امیر کا ہی تھا وہ کہتا ہے کہ اس میسیج میں شاہ نواز امیر نے بpopularہ بتا دیا تھا کہ سارا کو میں نے مار دیا ہے سارا کی موت ہو گئی ہے اس حوالے سے اس نے مجھے انفارم کر دیا تھا شاہ نواز امیر میں تو کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا میسیج تو میں کچن میں تھی اور میں وہاں سے بھاگ کر آئی تو جو ہے لیکن انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی وہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی جائے وقوع کے اوپر تو میں نے دیکھا تو سارا کی جو ہے وہ لیت ہو چکی تھی اور میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی کہتی ہیں زہری بات ہے میں واضح دیکھ چکی تھی کہ سارا کا قتل کر دیا تھا شاہ نواز نے تو کہتی ہے میں نے شاہ نواز کو کمرے میں بٹھایا اور اس کے بعد میں باہر آئی اور باہر آکے میں نے ایاز امیر جو شاہ نواز کے والد ہیں ان کو اس واقعے سے اگاہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی 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 یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا وہ اپنی درخواست میں انہوں نے یہ بتایا اپنے بیان میں کہ جی انہوں نے پھر پولیس کو جو ہے انفرام کیا اور پولیس جو ہے بلکل فوراں وہ جائے وقوع پر آئی اور پھر انہوں نے شاہ نواز کو گرفتار کر لیا اور ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی ان کا اس درخواست میں یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے خام خام ملوث کیا گیا ہے میں اس قتل میں میرا کوئی کردار نہیں ہے اس لیے مجھے جو ہے وہ پریڈیکٹیو بیل ابوری زمانت دی جائے تو بہرحال جج صاحب نے انہیں تین دن کی زمانت دی تھی جس کے بعد انہوں نے دوبارہ سرنڈر کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے اے عزمیر صاحب کی آج جو ہے زمانت جو ہے ہو گئی ان کو بقیدہ طور پر اس کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ ان کا یہ موقف تھا ان کے وقیل کا کہ ان کا بھی اس کیس میں کوئی کردار ڈیریکٹلی نہیں ہے جو ان کا موقف جج صاحب نے فرد رائم بینگ زیری بات ہے وہ تسلیم کر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن کو ڈسچارج کر دیا جائے اگر کسی موقع کے اوپر پولیس کو لگے کہ ان کی ضرورت ہے تو وہ دوبارہ ندالت سے رجوع کر کے ان کے ورنٹ حاصل کر کے پھر ان کو گرفتار کر سکتی ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے اور عجیب و غریب چیزیں جو ہے اس معاملے میں کھلتی جا رہی ہیں لیکن بہت ہی انفرشنریٹ واقعہ جہری بات ہے بہت ساری چیزیں بھی ریکوفر ہوئی ہیں سارا کی گاڑی ریکوفر ہوئی ہے سارا کا بیگ بھی ریکوفر ہو گیا ہے اس کے بیگ میں سے کچھ جو ہے وہ کرنسی بھی جو ہے وہ ریکوفر ہوئی ہے اس میں بریال بھی ہیں اس میں ڈالرز بھی ہیں گاڑی بھی ریکاور ہو گئی ہے جو بقیدہ طور پر شاہ نواز نے خود جا کر اپنے گھر کے گراج سے نکلوائی ہے مرسیڈیز گاڑی جو سارا نے اپنے لیے لی تھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کیس میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اللہ پاک اپنا کرم کرے اللہ خیر کرے بارال اس کیس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہ آپ تک اسی طرح پہنچائیں اور ثبوت مٹانے کی بقیدہ طور پر کوشش کی گئی شاہ نواز کی طرف سے خون دھونے والا معاملہ اس کے فون سارا کا فون توڑ دیا اس نے سارا کا فون جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے علاوہ اس کا پاسپورٹ بھی ابھی تک نہیں مل رہا جو پولیس نے پچھلے اس کے اوپر موقف اپنایا تھا کہ جی سارا کا پاسپورٹ بھی ہم نے اس طرح کبر کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس قتل میں سارا سے پہلے دو لڑکیاں اور بھی تھیں اور اس سے پہلے دو شادیاں بھی اور تھیں جو شاہ نواز امیر ہے اس کی تو یہ سارا معاملہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید پولیس جو انویسٹیگیشن کرے گی جو چیزیں سامنائیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بہرحال آج کیسے ویڈے سے اتنی آنے والے کیسے ویڈے تک لئے اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی و ناصر اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں آپ کا فیڈ بیک بڑا میٹر کرتا ہے اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ